موسیقی موسیقی حکومت اور ادارے یک چاند دو قالب ہیں سیاسی حکومت اور اداروں کے درمیان ایسا تعاون پہلے کبھی نہیں ہوا سپاہ سلار اور سیاسی حکومت پاکستان کے مفاد بکاب کر رہے ہیں وعیشت پر آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت کر رہے ہیں دو سو سے پانچ سو یونٹ تک بجلی کی قیمت سارفین پر بوچ ہے بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے بات چیٹواری ہے جامعہ منصوبہ بنایا چاہ رہا ہے صدر سے اس موضوع پر بات ہوئی شہباز شریف کا اسلامباد میں نیشنل علمہ مشاہ کانفرنس کا خطاب کہا نو مائز سے زیادہ دل خراش واقعہ ملکی تاریخ میں نہیں ہوا پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کی ملک دشمنی کو پہچانا ہوگا خراش نے اسلامی تاریخ میں تباہ کن کردار ادا کیا پاکستان کو جتنی آج قومی ایک چہتی کی ضرورت ہے شاید پہلے کبی نہ تھی بانی پیچھ آئے کہتے ہیں کہ مجھ سے مذاکرات کے حوالے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی ڈیل وہ کرتے ہیں جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو معافی وہ مانگتا ہے جس نے غلطی کی ہو مذاکرات اور معافی کے علاوہ تیسرا راستہ انصاف کا ہے نو مائے کے واقعات میں میرا کوئی کارکن ملویس ہوا تو اسے پارٹی سے نکال دوں گا اور معافی مانگ لوں گا بانی پیچھا نے نو مائے کے واقعات کی سیسٹیوے فٹیج منظریاں پر لانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں موجودہ حکومت کا دو ماہ میں دھڑن تکتہ ہو چائے گا معافی مانگنی ہے تو مانگیں اگر مگر مت کریں پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے آپ ملک کے ساتھ کیا کٹنا چاہتے ہیں عوام کو کھل کر بتا دیں کیا آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں جو بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں وزیر پیٹرولیاں مصدق مائلے کی نیوز کانفرنس ایک شخص کے نام اعمال میں صرف مافی نہیں بانی پیٹر آئے جی ایچکو کے باہر مظاہرے کا حکم دینے کا اعتراف کر چکے آپ نے خود کہا تھا رینجرز یا فوج کر افتار کرے گی تو جواب لوگ دیں گے زمان پارک میں موڑشا بند ہو کر ایک سال منصوبہ بندی کی گئی راہنما نولیک جعویر لطیف کی پریس کانفرنس وزیر اطلاع پنچاب اسمہ بخاری کہتی ہیں نو مائے کی ناکام بقاوت کا ماسٹر مائنڈ بے شربی سے مشروط معافی مانگ رہا ہے بانی پیٹر آئے نے خود کہا مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میرے لوگوں کا یہی رد عمل ہوگا فوجی تنصیبات اور حساس ادارے کے دفاتر پر حملوں کی ویڈیو ثبوت موجود ہے بانی پیٹر آئے کے دامن پر لگے سیاہ دبے صاف نہیں ہو سکتے معافی تمہارے موپر واپس ماری جا رہی ہے نئے توشرا خانہ ریفرنس کی اڑیالہ جیل میں سمات بانی پیٹر آئے اور بشرا بی بی کے جسمانی نمار میں گیارہ روز کی توسی نیب نے اب تک ہونے والی تفتیش کا ریکارڈ عدمے عدالت میں پیش کر دیا ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے کی الیکشن ترمیمی بل باقاعدہ الیکشن ایکٹ بن گیا صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دو ہزار چوبیس پر دستخط کر دی ہے عاصف علی زرداری نے گزشتہ شب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دو ہزار چوبیس پر دستخط کیے گزت نوٹیفکیشن چاری انتقابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سٹیف کر جمعنا کروانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا وہ کر رہا مدت میں مقصوص نشستوں کے فہرس جمعنا کروانے کی صورت میں کوئی سیاسی جماعت مقصوص نشستوں کی حق تار نہ ہوگی الیکشن کمیشن نے ممتاز مصطفیٰ کی وفات کے بعد نشست خالی قرار دے دی این ایک سو اکھتر رحیم دیارخان کا انتقابی شیڈیل چاری کر دیا پورنگ بارہ سبتمبر کو ہوگی امیدوار کاغذات نامزدگی سترہ اگست تک جمع کروا سکتے ہیں کاغذات نامزدگی کی سکروٹ میں اکیس اگست تک ہوگی کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے پیلے ستائیس اگست تک نمتائی جائیں گی امیدواروں کو انتقابی نشانہ تیس اگست کو الارٹ کیے جائیں گے بنگلہ دیش کی یقبوری حکومت کے سرورہ جاکٹر محمد یونس ڈھاکہ پہنچ گئے ایرپورٹ پر عالی حکام نے استقبال کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا وطن واپسی پر خوشی ہوئی طلبان ملک کو بچایا مل کر حالات ٹھیک کریں گے ہم نے ملک میں عمر اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے پتحد ہو کر بنگلہ دیش کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت آج حالہ فٹائے کی تقریب حال پرداری ڈھاکہ کے دربار ہال میں آج رات آٹھ بچے ہوگی عبوری حکومت ابتدائی طور پر تقریبا پندرہ ارکان پر مشتمل ہوگی نوبل اینام ویافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو طلبان نے عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کی تجویز دی تھی پیریس اولمپکس میں پاکستان کے لیے میڈل کی امید فائنل کے لیے ارشد ندیم آج حمیدان اتریں گے پیریس اولمپکس میں فائنل آج ہوگا فائنل پاکستانی وقت کے مطابق رات گیارہ بشکر پچیس میرے پر کھیلا چاہے گا ارشد ندیم نے چھاکسی اشاریہ پانچ نو میٹر کی تھوکر کے فائنل راؤنٹ کے لیے کوالفائی کیا ارشد ندیم کی قوم سے کامیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل کھلاڑیوں اور فنکاروں کا ارشد ندیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار قومی ہیرو کے لیے ہر لب پر دعائیں اور نیک تمنائیں سب کی خواہش ہے ارشد ندیم سب دھلالی پر چند بلند کرے پاکستان کے لیے میڈل لائے آئیم ایف نے سٹیشنری پر ٹیکس شوٹ چھوڑنے سے انکال کر دیا پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان سٹیشنری کے ٹیکس پر ورچول مزاہرات ناکام ہائیلائٹرز پینسل باکس اور دیگر اشیا پر جی ایسٹی ٹیکس برکر آ رہے گا افاقی حکومت نے بجور میں سٹیشنری آئیٹمز پر دس تیسر سیلز ٹیکس لگا رکھا ہے دس تیسر سیلز ٹیکس کے باعث سٹیشنری آئیٹمز پندرہ فیصد نہیں ہے ایف بی آر کی جانب سے آئیم ایف سے طویل مزاہرات کیے گا ہے وفاقی وزیر اویس لگاری کا کہنے کے طوانائی کا شعبہ مرشیت میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے طوانائی کے شعبے میں اسلاحات لا رہے ہیں شہبہ شریف کے اکامات پر طوانائی کے شعبے پر نیشنل تاسک فورس تشکیل دی گئی ہے نیشنل تاسک فورس طوانائی کے شعبے میں بہتری کے تمام پہلوں کا جائز آلے کی پاور سیکٹر سے منسلک تمام ادارے تاسک فورس میں شامل ہیں کہا تاسک فورس آئیپ پیس کے معاملے کا بھی جائز آلے کی دیکھنا ہے مجھلی کی پیداواری لاغت اور قیمتوں میں کیسے کمیل آئی جائے بعض اناثر نے زلہ قرم میں دو گروپوں کے تصادم کو خلط رنگ دیا جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ام کی کوششوں کو سبوتاش کرنے میں بیرونی ہاتھ نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وفاقی وزیر اداخلہ محسن اکر کی گورنر خیبر پکنفہ فیصل کریم کونی سے گفتگو کہا خیبر پکنفہ میں امن و امان کا خیام حکومت کی اولین درچی ہے دونوں رہنماؤں کا مستقبل میں ایسے واقعات کے صدباب کے لیے کثیر الجہتی حکمت امنی ترطیب دینے پر تفاق وزیر اداخلہ محسن نکمی کی خیبر پکنفہ میں خیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی جا خلطین دہانی وزیر اداخلہ خیبر پکنفہ لیے امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ ہمارے سسٹم میں خرابیاں ہیں سفارشی کلچر کا خاتمہ کرنا ہوگا پڑھی لکھی ماں کا پورے معاشرے پر اثر پڑتا ہے پوزیشن لینے والوں کے میرٹ کا خیال رکھنا چاہیے طلبہ اساتذہ کا احترام کریں اور ان سے سیکھیں سرکاری سکولز کی حالت کو بہتر بنایا جا رہا ہے میرا خواب ہے بہت چل تعلیم کارڈ شروع کریں تعلیم کا کوئی نیم البدل نہیں یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے اضافے کا فیصلہ وزرعظم پیکش کے تحت یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی نئی فی کلو قیمت ایک سو چادہ روپے ہو جائے گی یوٹیلٹی سٹورز پر بغیر سبسڈی والی چینی کی قیمت بھی پانچ روپے مڑے گی عام سارفنگ کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی فی کلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے ہو کی پرانسپورٹیشن چارجز بڑھنے کے باعث چینی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا حکام یوٹیلٹی سٹورز چینی کی نئے قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہو کا ذرائع پنجاب بھر کی صفائی ستھرائی کے آؤٹسورس معاملے پر کانٹریکٹرز نے اشترائی آئید کر دی کانٹریکٹرز کی پہلے تین ماہ میں کوئی بھی جرمانہ آئید نہ کرنے کی شرط تنخواہوں اور مشینری کی تاخیر پر پہلے تین ماہ کوئی پیلنٹی لاہو نہیں کی جائے گی بہت میں بلدیات پنجاب نے کانٹریکٹرز کی شرائط مالی تین سالہ صفائی نظام آؤٹسورس کرنے کے لیے تین سو تیرہن میں عرب روپے راکت کا تقویمہ لگایا گیا پندرہ آگست سے شروع ہونے والی صفائی کے آؤٹسورسنگ کی نرامی بیس آگست کو مکمل ہوگی وزیر بلدیات پنجاب نے سیکیٹری بلدیات کو چل دس چل نرامی کروانے کا حکم دے دیا راولپنڈی اور اسلامباد میں موسیلہ دھار بارش نشیبی علاقے زریاب آگائے راولپنڈی میں پانی گھروں میں داخل رین ایمرجنسی نافذ نالا لائی میں ایک اٹاریاں کے مقام پر پانی کی سدا ساڑے بائیس فٹ تک پہنچ گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے موسم خوشکوار نورت کراچی سرچانی ٹاؤن سٹیڈیم روڈ شہرائے فیصل اور صدر کے علاقے میں بوندہ باندی سوابی میں بھی توفانی بارش سڑکے طلاب کا منظر پیش کرنے لگی ندی نالوں میں تو گیا نہیں سوابی کے گاؤں میں چار افراد سلابی پانی میں پھس گئے رسکیو ورکرز نے متاثرہ خاندان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا